حوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاصب محمد و علی اہل بیتی طہبین الطاہرین و لعنو دائم علی عدائیم علی قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لغدتا من لسانی یفقہ قولی ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں چل رہی تھی اور جیسا کہ آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ در حقیقت یہ قوم بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی یہ قوم ان سے مخاطب ہے اور ان کے اوپر کیے گئے احسانات کو قرآن بیان کر رہا ہے اور جیسا کہ گزشتہ گفتگو میں بیان کیا کہ چونکہ یہ قوم بنی اسرائیل بھی اپنے آبا اجداد کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالف اور نبوت اور رسالت کی منکر تھے اگر سے وہ قوم بنی اسرائیل آن اور آف جو ہے وہ بحرال حضرت موسیٰ پر ایک طریقے سے ایمان رکھتی بھی تھی اور انتہا سے زیادہ نافرمان قوم تھی جس میں آپ نے ملاحظہ فرمایا گزشتہ آیات میں اور مزید ازیل میں قرآن کی آیات ان کی نافرمانیوں کو بیان کر رہی ہے تو آیت نمبر فورٹی سیون سورہ بغرا سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہم سورے ہم آیت نمبر ففٹی سیون تک پہنچے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَلَلْنَا عَلِيْكُمُ الْغَمَامَا وَأَنْزَلْنَا عَلِيْكُمُ الْمَنَّ وَسَلْوَا قُلُوم مِنْ تَعِبَاتِ مَا رَزَخْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَا ظُلِمُونَ اس آیت کے جو الفاظ تھے اس کو ہم نے بیان کیا ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ تقرار کرتے ہیں وَظَلَلْنَا ظَلَلْنَا یعنی سایہ کرنا ہم نے ان کے اوپر ہم نے ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا وَانْزَلْنَا یعنی تم پر علیکم یعنی تم پر چونکہ قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے خب اب یہ بات کہ یہ ان کی اولاد ہیں جن سے قرآن مخاطب ہے یہ اولاد ہیں لیکن چونکہ ان کے آبا و اجداد پر احسان تھا لہذا ان پر احسان ہے لہذا خود ان سے قرآن مخاطب ہے یعنی ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا کہ انہیں تمہارے آبا و اجداد پر تو یہ مجازن کہنا درست ہے کہ جب ان کے آل پر جو ان کو مانتی بھی ہے اور اپنے آپ کو اس میں سے قوم بنی اسرائیل میں سے شمار کرتی ہے تو یہ مجازن کہنا درست ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم نے تم پر احسان کیا خاص طور پر جب وہ مستحقے عذاب ہو چکے تھے ان کو زندہ کیا مرنے کے بعد تو یہ سارے احسانات ان سے مخاطب کیے جا سکتے ہیں کہ ہم نے تم پر احسان کیے تو یہ معلوم ہے کہ اسباب مجاز ہے کیونکہ یہ تو حضرت موسیٰ کی زمانے میں نہیں تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں قوم بنی اسرائیل یعنی یہی عیسائی اور یہودی یہ یہودی اور عیسائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں تھے یہ در حقیقت وہی قوم بنی اسرائیل ہی سے ان کا سلسلہ چل رہا تھا کیونکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے قوم کے انبیاء میں سے ہیں اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء آئے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہی میں نازل ہوئے تھے خب یہ آیت وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَةِ ہم نے تم پر بادلوں سے سایا کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا من اور سلوہ نازل کیا اور پھر قرآن کے آیت کہہ رہی ہے کلو من طیبات ما رزقنا کم جو پاک حلال غزہ ہم نے تم کو عطا کی ہے رزقنا ہم رزقنا یعنی رزق دیا ہم نے رزق کے طور پر ہم نے دیا یعنی یہ رزق ہے جو خدا ہم نے مطال نے دیا ہم نے جو رزق دیا اس میں سے جو پاک و حلال ہے اس کو تم کھاؤ اور پھر قرآن کہتا ہے وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِنْ کہ یہ جو تم نے مخالفتیں کی ہیں یہ تم نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا ہے بلکہ تم نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے اس دن میں چند روایات کو اور مزید قرآن کی اس آیت کی وضاحت کے لئے بعض روایتوں کو آپ کے خدمت میں بیان کریں کہ خوب یہ جو آیت ہے در حقیقت قوم بنی اسرائیل بیابان سے چونکہ بیابان میں جب یہ لوگ تھے تو دھوپ کی حرارت کی وجہ سے ان کو عذیت تھی لہذا تفسیر امام حسن اسکری علیہ السلام اس طریقے سے بیان ہوا وَسْكُرُوْيَا بَنِ اسرائیلِ اِذْظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ لَمَّا كُنْتُمْ فِتَّئِهِ فِتِّئِهِ کہ جب تم سخت غرمی میں تھے تو ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ بادلوں سے سایا کیا جو تمہیں جو تمہیں سورت کی حرارت سے بچائے گا وہ بردل قمر ہے اور چاند کی جو تھندک ہوتی ہے رات کی جو تھندک ہوتی ہے کہ ان بادلوں کی وجہ سے ظاہرے روایت یہ ہے کہ ان بادلوں کی وجہ سے وہ تھندک سے تمہیں ہم نے بچایا ان بادلوں کے ذریعے سے ایک اور روایت بلکہ تفسیرِ سائیوی تفسیرِ کمی علی بن ابراہیم میں کمی فرماتے ہیں کہ جب قوم بنی اسرائیل کو اس نہرِ فراد سے سوری نہرِ نیل سے جب گزارا بارہ راستے جن بنے تھے تو وہ لوگ جس مقام پر نازل ہوئے تھے نظلوا فی مفاظتن ایک ایسے مقام پر وہ لوگ آئے تھے جہاں جو بیابان تھا تو انہوں نے حضرتِ موسیٰ سے شکایت کی حضرتِ موسیٰ سے شکایت کی فَقَالُوا يَا موسیٰ اَحْلَقْتَنَا وَقَتَلْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنِ الْعُمْرَانِ کہ اے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہم کو حلات کر دیا ہم کو قتل کر دیا ہم کو جہاں پر ہم آباد تھے وہ آباد شدہ شہر میں وہاں سے اٹھا کر آپ ہم کو بیابان میں لے کر آ گئے وہ بہت ناشکری قوم تھی یہ قوم بنی اسرائیل پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت ہی ناشکری قوم تھی کہ کس طریقے سے خداون مطال نے حضرتِ موسیٰ کی ذریعے سے ان پر احسانات کیے لیکن یہ قدم بقدم جو وہ حضرتِ موسیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور ناشکرہ پند کرتے تھے تو وہاں پر نجات دی حضرتِ موسیٰ نے ان کو سلام علیہ علیہ نے تو بہرحال انہوں نے آ کر کہا کہ احلتنا وقتلتنا واخرشتنا من العمران اللہ مفاضت آپ نے ہم کو قتل کر دیا ہلاک کر دیا ہم کو اس آبادی والے علاقے سے ایک بیابان میں لے کر آ گئے کہ جہاں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پانی ہے تو اس وقت جو وہ کانتا جیو بناہر غمامہو تو تزل لہو من الشمسے تو اس وقت جو کہ وہ ان کے لئے بادل ہے جو ان کو دھوپ کی حرارت سے سایہ کرتے تھے خوب پس یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ انزلنا علیکم الغمام ہم نے تم پر بادلوں کا خایہ کیا اور وَانزلنا علیکم علیکم المن نو سلوہ اور ہم نے تم پر من اور سلوہ نازل کیا من اور سلوہ کے لفظی معنی ہم نے آپ کے خطبت میں عرض کیے من کہتے ہیں منت اور احسان کو کہتے ہیں سلوہ کہتے ہیں تسلی کو سکون آسائش ہم کہتے ہیں نا تسلی دینا یا کسی مرہوم کو کے انتقال پر ان کے گھر والوں کو تسلیت دینا تو تسلی دینا کسی کو یہ ان کی لفظی معنی ہے لیکن من اور سلوہ جو روایتوں میں بیان ہوا ہے مختلف معنی کے لئے بیان ہوا ہے من کا مثل ایک معنی جو بیان کیا گیا ہے روایتوں میں متعدد روایتوں میں موجود ہے کہ یہ من کیا ہے من جو المنو ترنجبین کانا یس خطو اللہ شجر رہیم فیتوال فیتناولونہو تفسیر امام حسن اسکری علیہ السلام میں آیا اور متعدد اور روایتوں میں آیا کہ من جو ترنجبین ہے ترنجبین ایک قسم کی جڑی بوٹی تھی ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے کہتے ہیں کہ آج بھی حکیم جو حکیم افراد ہوتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے علاج کرتے ہیں کہتے ہیں آنکھوں کے علاج کے لئے یہ مفید ہے یہ روایت میں ہے کہ اخبار اعیون اخبار رضا میں ہیں کہ من جو ہے وہ خدا مطاللہ جو نازل کیا وہ شفاؤن لیلعین ہے آنکھوں کی شفاؤن کے لئے اچھا ہے یہ خب اب یہ اس کا استعمال کس طریقے سے ہے خب یہ اب بہرحال جو حکمہ ہے انہی سے پوچھا جائے لیکن بہرحال من جو ہے وہ ایک قسم کی جڑی بوٹی ہے ترنجبین جس کو روایتوں میں بیان کیا ہے جو آنکھوں کے لئے شفا بک شئی ہے یہ نازل کیا من یہ من کمانا روایتوں میں بیان کیا کہ من سے مرادی ہے سلوہ کیا ہے سلوہ ایک قسم کا پرندہ ہے جس کو ظاہرہ نام بٹیر کہتے ہیں تیسر بٹیر جو بٹیر ہے وہ سلوہ ہے یہ ان کے دستخان پر جو ہے وہ اترتا تھا یہ اور انشاءاللہ روایت اس دن میں بیان کریں گے تو قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ جو ان کے اوپر احسانات ہوئے ان میں سے یہ کہ بادلوں کی ذریعے ہم نے سایا کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّوَ سَلْوَا ہم نے تمہارے دستخان کے اوپر من و سلوہ نازل کیا خوب من کا ایک اور بھی معنی کیا گیا ہے من کا کہ یہ ایک قسم کا کہتے ہیں کہ شہ سے زیادہ شیرین ایک گوند ٹائپ تھا جو ان کے درختوں کے اوپر آتا تھا یہ بھی من کا مانا کی ہے بعض روایتوں میں اور سلوہ کے بارے میں روایت ہے کہ رات کے وقت یہ ان کے دستخان پر آتا تھا اترتا تھا جو بھونا ہوا ہوتا تھا بھونا پکا ہوا ہوتا تھا اور وہ اس کو کھاتے تھے پیٹ بھڑ جاتا تھا تو وہ پرندے اُڑ کر چلے جاتے تھے خوب روایت کا جملہ ہے کہ اب روایت اس میں ٹکراتی ہوئی روایات ہے ہمارے پاس مثلا بہت روایتوں میں آیا کہ رات میں آخر ہوتا تھا بہت روایتوں میں ہیں جیسے چھٹی امام میں امام جعفر ساتھ علیہ السلام سے روایت ہے نورو سکلین کی روایت برحان میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ چھٹی امام سے سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ یہ نظریہ کی تائید ہو جائے گی اگر ہم تمام روایتوں کو دیکھیں کیونکہ ایک اختلاف فوقحہ کے درمیان کہ رات کہاں تک ہے اگر کوئی کہتے ہیں رات سورج نکلنے تک ہے اگر سیستانی کہتے ہیں کہ رات ازان فجر تک ہے ان روایتوں کی بنا پر رات جو ہے وہ کیونکہ روایت چھٹی امام سے جو روایت اسلام اللہ علیہ سے کہ من و سلوہ بنی سرائل پر نازل ہوتا تھا طولوے فجر سے لے کر طولوے شمس کے درمیان میں طولوے فجر سے لے کر طولوے شمس کے درمیان میں یہ من و سلوہ نازل ہوتا تھا اور ہمارے پاس کے علاوہ روایت محتورہ بھی موجود ہے اس بات کے اوپر کہ جو اس روایت میں بھی بیان کیا من نام تل قص لم ین دل نصیب ہو کہ یہ رسک نازل ہونے کا ٹائم ہے بین طولو عین بین طولو عین یعنی ازان فجر سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو ٹائم ہے یہ جو ہے وہ ٹائم رسک نازل ہونے کا ٹائم ہے لہذا روایت میں بیان کیا گیا روایتی صحیح موجود ہے ہمارے پاس کہ اس میں جو ہے وہ بیدار رہو جاگو اور نماز فجر کے بعد تاقیبات میں مصروف رہو کہ یہ وسعت رسک اور رسک فراوانی کا سبب بنتا ہے رسک فراوانی کا سبب بنتا ہے کہ انسان نماز فجر کو اول وقت میں پڑھے اس کے بعد تاقیبات نماز میں مصروف رہے طلوع آفت آفت سورج نکلنے تک کہ یہ رسک فراوانی کا سبب بنتا ہے اور اس روایت میں بھی امام سادی فرما جو شخص اس وقت میں بیدار رہتا ہے تو وہ اپنا نصیب پاتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی کے سامنے سوال نہیں کرے گا طلب نہیں کرے گا بلکہ خود بخود مراد یہ نہیں کہ گھر بیٹھے بیٹھے رزق حاصل ہوگا من و سلوہ کی طرح جسا مردو محورے میں بھی اتعمال کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا دوسری روایات بیان کرتی ہیں کہ انسان کا رزق جو انسان کی کوشش کے اوپر ہے لیکن یہ وقت وہ ہے جس میں انسان بیدار تاقیبات ذکر خدا میں مصروف رہے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں رزق نازل ہوتا ہے اور رزق فراوانی کا سفہ بنتا ہے تو بہرحال یہ روایت اس طریقے سے بہیان کرتی ہے خوب پس آپ نے ملاحظہ فرمائیں ان تمام روایتوں کو اس کے بعد آیت کیا کہتی ہے وَزَلَلْنَا عَلِيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلِيْكُم مَنَّا وَسَلْوَا قُلُو مِنْ تَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے جو ہم نے تمہیں رزق کی طور پر دیا ہے اس کے بعد کیا آیت جو ہے وہ قابل توجہ آیت ہے کیا ہے وہ آیت وہ آیت لَاكِنْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَا ظُلِمُونَ تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم اپنے نفس پر خود ظلم کرنے والے ہو اچھا کیا خدا کے اوپر ظلم پوسیبل ہے اس آیت میں جو اس آیت کے ذیب میں جو چند روایات ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک زندیق امیر المومین صلی اللہ علیہ کی خطبت میں آتا ہے زندیق کسے کہتے ہیں جو ملحد ہے جو لا دین ہے جو دین اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے یہ زندیق مختلف معنی کے لئے آتا ہے لیکن فلحال یہ ہے کہ یہ کم اتکم مسلمان نہیں ہیں امیر المومین کی خطبت میں آخر کہتا ہے کہ لولا ما فی القرآن من الاقتلاف وطلاغ لدخل تو فی دین اکم وہ کیا کہتا ہے یہ شخص آخر کہتا ہے کہ اگر قرآن میں اختلاف اور کانٹریڈکشن اور تضاد نہ ہوتا تو میں آپ کے دین میں داخل ہو جاتا یہ زندیق امیر المومین صلی اللہ علیہ کو آخر کہتا ہے کہ اگر جو ہے وہ قرآن میں کانٹریڈکشن اور تضاد نہ ہوتا تو میں آپ کے دین میں داخل ہو جاتا خب امیر المومین علیہ السلام فرماتے کہ وما ہوا قال اللہ علیہ السلام وما ہوا امیر المومین نے کہا کہ وہ کون سا تضاد ہے قرآن میں وہ کون سی کانٹریڈکشن اور تضاد قَالَ عَجِدُهُ يَقُولُ کہ میں نے دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے وما ظلمون ولیکن کانو انفصہم يَظلمون کہ تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ تم نے اپنے نفوز پر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے توجہ فرمائے آپ نے خب اب اس میں تضاد کہاں ہے اس آیت میں تضاد کہاں ہے خب زندیق واقعا بڑا بافہم تھا یہ بافہم تھا یہ اس نے سوال کیا کئی پہ یو ظلم اللہ اللہ کے پر ظلم معقول ہی نہیں کیسے اللہ کے پر ظلم کیا جا سکتا ہے ومن حاول الظلم اور یہ کون ہے ظالم لوگ تضاد واضح ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے ہم پر ظلم نہیں دیکھیں یہ لفظ کب کہا جاتا ہے یہ لفظ کب کہا جاتا ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ ماں باپ بچے سے ایک کام کہیں اور بچے نافرمان بچے باپ کی مخالفت کریں تو باپ باپ کیا کہتا ہے تم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ تم نے خود اپنا بگاڑا ہے اچھا اب یہ کہاں پر ممکن ہے بچوں کا باپ کے اوپر ظلم کرنا جہاں پر لوجیکل پوسیبل ہو خود خدا کے اوپر زندگ اتنا ہوشیار تھا جانتا تھا کہ خدا کے اوپر ظلم امپوسیبل ہے کیوں خدا کے اوپر ظلم امپوسیبل ہے کیونکہ مظلوم ہمیشہ جو وہ کون ہوتا ہے مجبور ہوتا ہے اس کی طاقت محدود ہوتی ہے اس کی طاقت محدود ہوتی ہے خدا کی طاقت لا محدود ہے ان اللہ علیہ کل شہین قدیر ہے خدا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پس خدا کے پر ظلم لوجیکل امپوسیبل ہے لہذا زندگی کہتا ہے کہ خدا کے پر ظلم تو پوسیبل نہیں تھا یہ اس کے سوال کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کیون ظلم تو امپوسیبل ہے تو پھر قرآن کیوں کہہ رہے امامہ ظلم ہو نا تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے اپنے نفس اپنے ظلم کیا جس طرح باپ بیٹے کو کہ تم پڑھائے کرو پڑھائے کرو نہ لیکن ہم اس کا نصیح نکالتے ایک طرف قرآن کہتا کہ ہم ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اور دوسری طرف قرآن کہ اللہ پر ظلم تو یہ دو تضاعت ہو گیا اب امیر المومن جواب دیتے ہیں امیر المومن خب اگر وہ زندگ ہے تو یہ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ خدا بزرگ تر ہے بالا تر ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے پھر کس طرح پوسیبل امیر المومن جواب دیتے ہیں پھر کس طرح خدا کے اوپر ظلم کو تصور کیا جا سکت ہے کہ خدا کے اوپر ظلم کیا جائے تو یہاں پر امیر المومن انسان فرماتے خدا کے پر ظلم تو پوسیبل نہیں لوجیکل ممکن نہیں اب کیا ہے خدا مند مطال نے جو خدا کے امین افراد تھے خدا کے امین افراد کون ہیں خدا کے امین افراد کون ہیں انبیاء آئم آئی اتھار علیہ مسلم ان کو اپنا اپنا قرار دیا اپنا قرار یعنی خدا نے انبیاء اور آئم آئی اتھار علی مسلم کو اپنا قرار دیا یعنی یہ میرے ہیں کس طریقے سے مثال کے طور پر اگر ایک باپ ہے اس کے اولاد پر ظلم ہو تو وہ جا کر شکایت کیا کرتا ہے کہ مجھ پر ظلم کیا جبکہ ممکن ہے وہ کہ ہم نے آپ پر ظلم نہیں کیا آپ کی اولاد پر ظلم کیا کیونکہ اولاد اپنے باپ سے رشتہ رکھتی ہے انہی اسی دائرے میں داخل ہے باپ ہی کا حصہ ہے لہذا اولاد پر ظلم باپ کے اوپر ظلم ہیں لہذا امیر ممی فرماتے کہ انبیاء اور آئیمہ اثار علیہ مسلم خاص پر آئیمہ کو روایت میں بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ گویا خدا نے ان کو اپنا قرین قرار دیا اپنے سے متصل قرار دیا اگرچہ نہ اعوذ باللہ من ذالک نہ خدا کے جز ہے نہ خدا کے فرزد ہے نہ خدا کی اولاد سے ہیں زیارت امام علی النقی علی صلی اللہ و سلام میں ایک جملہ ہے السلام علیکم یا آل اللہ ہیں یا سلام علیکم یا آل خدا آل خدا یعنی خدا کی اولاد ہیں نہیں خدا کی اولاد نہیں بلکہ اسی سینس میں ہیں وہ بھی آل اللہ یعنی اللہ کی آل آئیمہ اثار المسلم کو آل اللہ کہا ہے یعنی کس سینس میں اپنا قرار دیا ہے ان کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے ان کی نصرت خدا کی نصرت ہے ان کو تنہ چھوڑنا خدا کو تنہ چھوڑنا ہے ان کی مدد خدا کی مدد ہے توجہ فرمایا آپ نے کیونکہ خدا نے ان کو اپنا قرین قرار دیا اپنا ساتھی اپنا حمدم قرار اپنا حمدم کا لفظ شاید صحیح اپنا قرار دیا ہے لہذا امیر 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 ارسان فرماتے ہیں وَلَكِنُو قَرَنَا أُمَنَاهُ عَلَىٰ خَلْقِ بِنَبْسِهِ کہ خدا نے اپنے امنہ کو اپنے امینوں کو یعنی امیر 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 ایمہ کو اپنا قرین قرار دیا اپنا ساتھی قرار دیا ہے اور خدا نے مطال اپنی مخلوقات کو ان امنہ کی جلالت اور عظمت کو معرفت کروائی ہے اور بتایا یہ لوگ کون ہیں ان کی اطاعت میری اطاعت ہے ان کی پیروی میری پیروی ہے ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے لہذا ان کے اوپر ظلم ہونا گویا خدا پر ظلم ہونا ہے توجہ فرمایا آپ نے یہ امیر الممنی علیہ السلام نے اس زندگی کو اس اشکال کا جواب دیا کہ کس طریقے سے یہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَا ظَلَمُونَا تم نے ہم پر ظلم نہیں کیا خدا کے پر ظلم تو معقول ہی نہیں تھا لیکن معقول ہے امام امیر الممنی علیہ السلام فرماد ہے معقول ہے خدا کے پر ظلم کرنا کس طرح کہ انبیاء اور آئیم آئی اثار امیر الممنی علیہ السلام کے اوپر ظلم گویا یہ خدا کے اوپر ظلم ہے توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا یہ امیر الممنی علیہ السلام جو وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ ظُلْمَهُمْ ظُلْمُهُ بِقَوْلِهِ لہٰذا آئیم آئی اثار امیر الممنی علیہ السلام اور انبیاء کے اوپر ظلم یہ گویا خدا کے اوپر ظلم ہے قول خداوندی کے مطابق لیکن در حقیقت وَمَا ظَلْمُونَ بِبُغْضِهِمْ اَوْلِيَانَا وَمَعُونَتِ عَادَائِهِمْ اب امیر الممنی علیہ السلام فرماتے ہیں امیر الممنی علیہ السلام فرماتے ہیں لہٰذا اب تم جو وہ اگر آئیم آئی اثار علیہ السلام سے بغض رکھتے ہو تو تم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے نہ خدا پر ظلم کیا ہے نہ آئیمہ کے اوپر ظلم کیا ہے اگر تم آئیمہ کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو تو تم نے آئیمہ کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے بلکہ تم نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ آگے جا کے روایت بیان کرتی ہے کہ کس طریقے سے یہ ان کے اوپر ظلم ہے تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں کہ کیسے انہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا امام حسن عسکری علیہ السلام اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ لیکن کانو انفسوں یظلمون کیوں اظہرم ہوالجنہ کیونکہ جنت سے تو محروم ہو گئے خب کس کا نقصان ہوا جنت سے محروم ہونے میں ان لوگ کا نقصان ہوا ہے جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے پر ظلم کیا یا قوم بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے جو کہ حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ کا کچھ نہیں بگڑا ہے حضرت موسیٰ کا کیا بگڑا ہے حضرت موسیٰ کا کچھ نہیں بگڑا ہے حضرت موسیٰ تو خدا کی اطاعت کی طرف لے کر جارے تھے نہیں کی تو نہیں کی کس کا نقصان ہوا اور قوم بنی اسرائیل کا نقصان ہوا کیسے حرمو حال جنت جنت سے محروم ہو گئے اور تم جہانم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے مستعق بن گئے ہو لہٰذا یہ نہ حضرت موسیٰ کا نقصان ہوا ہے نہ خدا انہیں متعلقہ نقصان ہوا ہے نہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے بلکہ خود جہانموں ان کے اوپر ظلم ہوا ہے یہ روایت اور واضح ہے آیت سے بھی یہی کیونکہ تم نے گوئے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا تو واضح ہے کہ اسے مراد کیا ہے ایک اور روایت میں توجہ کریں ایک اور روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ عَعْزَمُ وَعَازُ وَعَجَلْ وَعَمْنَا مِنْ اَنْ يُظْرَمْ کہ خدا بزرگتا رہی تھی کہ خدا کی پر ظلم کیا جائے وَلَكِنَّهُ خَلَطَنَ بِنَفْتِهِ کہ خدا بند مطال نے ہم آل محمد علیہ السلام کو اپنے ساتھ مخلود کر دیا کیا مطلب مخلود کر دیا فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ پر ہم پر جو ظلم ہوا وہ گویا خدا پر ظلم ہوا وَوَلَا يَتَنَا وَلَا يَتَهُ اور ہماری ولایت اللہ کی ولایت ہے لہذا کوئی ہماری ولایت کا انکار کرتا ہے تو گویا خدا کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے توجہ فرمائے آپ نے یہ یعنی ہماری ولایت کا انکار کرنا خدا کی ولایت کا انکار کرنا ہے لیکن ظلم نہ ہم پر ہوا نہ خدا پر ہوا بلکہ تم نے اپنے نفسوں کے پر ظلم کیا ہے کیونکہ تم جو وہ جنت سے محروم ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ جو وہ جہنم کے مستحق بن گئے خوب یہاں پر جو ہے وہ توجہ فرمائیں ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے تفسیرِ عالو البیتِ علیہ السلام میں یہ روایت آئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اشارت فرماتے ہیں کہ قرآن میں پانچ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا پانچ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا نقصان خود اس کو پہنچے گا خدا کو نہیں پہنچے گا وہ کیا ہیں النقصو سے کے ساتھ والمکرو قرآن میں آئے ہیں نقصا مکر مکر اللہ وہو خیر الماکرین وہما مکرو جو آیت آئی ہے والبغیو والخداعو وزلمو یہ پانچ ایسے الفاظ ہیں نقص کا مطلب ہے بیعت کو توڑنا اہد شکنی بیعت شکنی مکر مکرو فریب مکر کرنا بغی بغاوت خدا دھوکہ اور ظلم ظلم یہ پانچ لفظ ہے جس میں جو یہ کرے گا خود اسی کو اس کا نقصان پہنچے گا یہ روایت آئیے اور یہ روایت یہ جو کہ وہ مطلب بالکل واضح ہے پس یہاں تک جو ہے وہ یہ آیت آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی آیت نمبر ففٹی سیون سورہ بقرہ اس کے بعد ہے آیت نمبر ففٹی ایٹ اس کو ہم صرف ابتدائی طور پر کچھ اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تفصیل انشاءاللہ منگل کے دن انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے آیت نمبر ففٹی ایٹ وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُو حَذِهِ الْقَرِيَةِ اور یاد کرو یہ پھر قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہے جو رسول خدا صلی اللہ حضی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے ان سے مخاطب ہے کہ یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا انہی نعمتوں پہ سے ایک نعمت کیا ہے وَإِذْ قُلْنَ دُخُلُو حَذِهِ الْقَرِيَةِ جب ہم نے اِذْ یاد کرو وَإِذْ قُلْنَ یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ قُلْنَ جب ہم نے کہا تم کو اُدْخُلُو اُدْخُلُو فیلِ عمر ہے آرڈر ہے یعنی داخل ہو جاؤ حَذِهِ الْقَرِيَةِ قَرِيَةِ جو ہے وہ گاؤں دیہار شہر ان سب کیلئے اس قرِيَةِ میں داخل ہو جاؤ کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کی تفصیل بیان کریں کہ یہ قرِيَةِ سے مراد کون سا قرِيَةِ مراد ہے فَقُلُو مِنْهَا اس قرِيَةِ میں جو حَيْسُ شِئْتُم جو تمہیں ملے جو تم پاؤ کھاؤ اس میں سے وہ تمہیں لے سب تا سب حلال ہے رَغَدَن رَغَدَن کا مطلب کیا ہے رَغَدَن کا مطلب ہے وَاسِعًا یعنی وُسْعَت کے ساتھ قصرت کے ساتھ بغیر کسی زہمت کے رَغَدَن کس کو کہتے ہیں وُسْعَت کے ساتھ قصرت کے ساتھ بغیر کسی زہمت کے ایک دفعہ انسان قصرت کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرتا ہے لیکن زہمت کے ساتھ حاصل کرتا ہے لیکن رَغَدَن وہاں پر استعمال کہتا ہے جبا بلا تابین بلا زحمتین بغیر مشقت کے حاصل ہوتا ہے پس داخل ہو جاؤ اس قریے میں اور کھاؤ اس قریے میں سے جو تم چاہو غدن قسرت کے ساتھ بغیر کسی زحمت کے اور پھر اس کے بعد کیا کہا وَتْخُلُ الْبَابَا سُجَّدَةَ کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں اس دروازے سے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو یہ علاقہ تھا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کریں گے آپ کی صدبت میں کہ شام کا ایک علاقہ تھا اس کے آٹھ دروازے تھے یہ آٹھوہ دروازہ تھا وَتْخُلُ الْبَابَا حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدن 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 یعنی سجدے کی حالت میں خب سجدہ کرتے ہوئے یعنی کیا مطلب خب سجدہ کرتے ہوئے تو انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے یعنی خضور خشو کے ساتھ اس میں جو روایات ہیں وہ قابل توجہ روایات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے داخل ہو جاؤ اس دروازے سے اس دروازے میں سجدن سجدن یعنی سجدہ سجدہ در حقیقت ایک خاص کیفیت کا نام ہے کہ پیشانی کو زمین پر رکھنا لیکن یہاں پر کیونکہ سجدہ خضور خشو کا ایک مزداغ ہے خضور خشو کا ایک مزداغ ہے تو مراکہ ہے کہ خضور خشو کے ساتھ جو کچھ دروازے سے داخل ہو جاؤ قولو اور کہو ہتتن کہو کیا کہو ہتتہ ہتتہ کسے کہتے ہیں ہتتہ کے مطلب ہوتا ہے جرانہ جرانہ ہتتت زنوب یعنی گناہوں کا جڑ جانا جس طرح پتے جڑتے ہیں درک سے پتے گرتے ہیں درک سے اس طرح گناہوں کو جڑنا اس طرح گناہوں کا جڑنا ہتتن کہو ہتتن ہتتہ کہتے ہو جاؤ نقفر لکم خطایاکم نقفر یعنی مقفرت کرنا ماف کرنا لکم تمہارے لئے ہم ماف کریں گے خطایاکم تمہاری خطاؤں کو وسنزید المحسنین اور تمہاری نیکیوں کو ہم بڑھائیں گے اور پھر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہاں سے ان کی نافرمیانیں ابھی دیکھیں اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 59 وہ پھر ایک نافرمانی کی طرف اشارہ ہے خب یہ خود ایک جو کہ وہ نافرمانی کی طرف اشارہ ہے تو وہ نافرمانی کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے پس توجہ فرمائیں یہ آیت نمبر 58 جس کا آپ نے ترجمہ اور بعض الفاظ کا مانا ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ اس کی تفصیل جو وہ منگل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی